جس طرح افواج پاکستان کی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا اور ایک ایف سی اہلکار شہید ہوا اور دیگر جو قبائلی وہ لوگ جن کو ورغلا کے جتھے کی شکل میں اس چوکی پہ حملہ آور ہونے کیلئے لیا گیا تھا کیبنٹ نے اس شرپسند کاروئی کی مزمت کی افواج پاکستان اور ان تمام زخمیوں کے ساتھ ہزارے یکچیتی کیا جو اس واقعے میں زخمی ہوئے اور جو شہید ہوئے ان کے لیے ان کے درجات کے لیے ایف سی اہلکار کے لیے دعا کی گئی اور اس ریزالو کو انشور کیا گیا کہ قبائلی عوام نے پاکستان کے اندر اس سپیشل فارٹا ایریا میں امن کی بحالی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں مشکلات جیلی ہیں مسائل کا سامنا کیا ہے جانوں کے نظرانیں پیش کی ہیں لیکن کچھ شرپسند افراد جن کو اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی ایک آنکھ نہیں با رہی انہوں نے اس کے امن کو دعو پہ لگایا وہاں دہشت گردی کا صفایہ کر کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے قبائلی عوام کو سینے سے لگا کے ان کے زخموں پہ مرم رکھنے کا جو نیشیٹیو لیا اور ایک سو دو عرب سے زائد فنڈ جو ہے وہ ترقیاتی سکیموں کی شکل میں فارٹا کو دینے کا فیصلہ کیا اور ان کو مین پولٹیکل پروسس کے اندر لائے اور جو نو گو ایریا تھے جہاں ریاست کی ریٹ چیلنج تھی وہاں امن ترقی اور خوشحالی کے نئے باب کا اضافہ ہوا اور ایک قسم کے واقعات جو ہیں اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں روڑے اٹکانے کی جو مضموم سازش ہے بین القوامی ہاتھوں میں کھیل کے کچھ افراد نے جس طرح سے ان معصوم قبائلیوں کو اپنی سیاست کا اندر بنانے کی کوشش کی اس پر کیابنٹ نے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کو اشور کیا کہ قبائلی عوام کی تمام بنیادی ضروریات ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے جین و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کے پی کے گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ اور پورے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اس کا ثبوت تمام صوبوں کے ان ایف سی اوارڈ سے تھری پرسنٹ جو ایڈیشنل فنڈ ہے وہ پرائیم نیسٹرہ پاکستان نے ہر صوبے کو یہ باور کروایا تھا کہ آپ ان کے لیے دین قبائلی بین بائیوں کے لیے تاکہ جو ترقی کے عمل میں پیچھے رہ گے جو بنیادی سہولتوں کا فقدان اس علاقے میں ہے اس کمی کو پورا کیا جا سکے تو یہ حکومتی ریزولف جو ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی پاکستان کے پرچم کی توہین کرنے والے پاکستان کے تشخص وقار اور قومی سلامتی کو دعو پہ لگانے والوں کے لیے کہیں کوئی راہیت نہیں ہوگی اس کے علاوہ آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ کیابنٹ کی جس میں آپ کا ایمپلیمنٹیشن آف تی کیابنٹ اسی ان جو کیابنٹ کو بتایا گیا کہ جو اب تک ہونے والی بطالیس فٹی ٹو کیابنٹ میٹنگز ہیں ان میں آٹھ سو انیس فیصلے کیے گئے ان آٹھ سو انیس فیصلوں میں سے پانچ سو چوراسی پہ عمل درامند ہوا اور ایک سو پچانویں وہ فیصلے ہیں جن کو جو اندر پروسس ہیں اور ایمپلیمنٹیشن نوے دن کا ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا ان کے اندر انشاءاللہ وہ ہوں گے فارٹی ڈیسی اینز وہ ہیں جس کے حوالے سے کچھ چونکہ مختلف ایم او یوز اور ڈیفرنٹ منسٹریز کی کوارڈینیشن ریکوائیڈ تھی تو وہ آلموسٹ فائی پرسنٹ بنتے ہیں لیکن ان کو بھی ٹائم باؤنڈ کیا گیا اور آج پرائم منسٹر پاکستان کی کیابنٹ کے سامنے واضح جو انہوں نے متلکہ منسٹریز کو ہدایات دیں کہ کیابنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم جو فیصلے کرتے ہیں عوام کی اور قوم کی مفاد میں اس پہ عمل درامند کو یقینی بنانے کے لیے متلکہ منسٹرز ذمہ داریاں لیں اور جہاں کہیں وہ فیصلے ڈیلیڈ ہیں یا وہ روایتی بیروکریٹک سٹرکچر کے اندر کہیں فسے ہوئے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل درامند کو یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہے اور عوام کے مفاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور ان کو ٹائم باؤنڈ کر دیا گیا ہے اور سیکرٹری کیابنٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان فیصلوں پہ عمل کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنا دیا ہے اور ڈیلی بیسیز پہ وہ اس ڈیش بورڈ پہ اپگیٹن کریں گے تاکہ جلد جو ہے ان کے اثرات عوام تک آئیں اور اس پہ عمل ہو پرائم نیسٹرہ پاکستان کا جو ریزولف اور کنسرن تھا اور وہ کیابنٹ کو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس صورتحال سے اگاہ کیا کہ ہمارے بچوں کے اندر اور نوگرافک سائٹس جو وہ یوز کر رہے ہیں ابیوز اینڈ میس یوز آف انٹرنیٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے چائلڈ ابیوز کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں اور چائلڈ مولیسٹیشن جو ہے بچوں کا جنسی استحصال جو ہے اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا بڑی تفصیل سے پرائم منسٹر صاحب نے منسٹری ہیمن رائٹ منسٹری لاہ اور دیگر منسٹریز کو انٹیریر منسٹری سپیشلی یہ ذمہ داری دی کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد جنسی استحصال زیادتی اور دیگر تمام جو ہمارے پور تشدد روئیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اگزسٹنگ جو ونال لاہ ہیں ان کو ایک دفعہ پھر سے اگزیمن کیا جائے اسیس کیا جائے انیلائز کیا جائے اور انہوں نے پرپوز کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا استحصال کرنے والے افراد گروہ یا انڈیویجول جو ہے ان کے لیے سزائے موت کا تیعن ہو اور لیکن اس کے لیے یہ مطلقہ تینوں منسٹریز جو ہیں فیل فور ایک لائے عمل بنائیں اور کیابنٹ میٹنگ میں لے کے آئیں تاکہ ایک موثر قانون سازی کے ذریعے اس معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی یہ جو وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اس کا روک تھام ہو اور اس میں جہاں ہم ڈیٹرنس کریئٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہورنس کا بھی میکنزم بنیں اور اس میں معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ پارٹنر بنے تاکہ یہ ہمارے ٹیکنالوجی ایک بہت امپارٹنٹ ٹول ہے انٹرنیٹ جو ہے کہ زیرو ٹولرنس ہوگی پاکستان کے پرچم کی توہین کرنے والے پاکستان کے تشخص وقار اور قومی سلامتی کو دعو پہ لگانے والوں کے لیے کہیں کوئی راہیت نہیں ہوگی اس کے علاوہ آج بہت امپارٹنٹ میٹنگ کیابنٹ کی جس میں آپ کا جو کیابنٹ کو بتایا گیا کہ جو اب تک ہونے والی بطالیس فارٹی ٹو کیابنٹ میٹنگز ہیں ان میں آٹھ سو انیس فیصلے کیے گئے ان آٹھ سو انیس فیصلوں میں سے پانچ سو چوراسی پہ عمل درامند ہوا اور ایک سو پچانویں وہ فیصلے ہیں جن کو جو انڈر پروسس ہیں اور امپلیمنٹیشن نوے دن کا ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا ان کے اندر اندر انشاءاللہ وہ ہوں گے فارٹی ڈسی اینز وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے کچھ چونکہ مختلف مو یوز اور ڈیفرنٹ منسٹریز کی کوارڈینیشن ریکوائیڈ تھی تو وہ آلموسٹ فائی پرسنٹ بنتے ہیں لیکن ان کو بھی ٹائم باؤنڈ کیا گیا اور آج پرائم منسٹر پاکستان کی کیابنٹ کے سامنے واضح جو انہوں نے متلکہ منسٹریز کو ہدایات دیں کہ کیابنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم جو فیصلے کرتے ہیں عوام کی اور قوم کی مفاد میں اس پہ عمل درامند کو یقینی بنانے کے لیے متلکہ منسٹرز ذمہ داریاں لیں اور جہاں کہیں وہ فیصلے ڈیلیڈ ہیں یا وہ روایتی بیروکریکٹک سٹرکچر کے اندر کہیں فسے ہوئے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل درامند کو یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہے اور عوام کے مفاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور ان کو ٹائم باؤنڈ کر دیا گیا ہے اور سیکٹری کیابنٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان فیصلوں پہ عمل کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنا دیا ہے اور ڈیلی بیسیز پہ وہ اس ڈیش بورڈ پہ آپ گیٹن کریں گے تاکہ جلد جو ہے ان کے اثرات عوامتہ کائیں اور اس پہ عمل ہو پرائم نیسٹرہ پاکستان کا جو ریزولف اور کنسرن تھا اور وہ کیابنٹ کو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس صورتحال سے اگاہ کیا کہ ہمارے بچوں کے اندر اور نوگرافک سائٹس جو وہ یوز کر رہے ہیں ابیوز اینڈ میس یوز آف انٹرنیٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے چائلڈ ابیوز کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں اور چائلڈ مولیسٹیشن جو ہے بچوں کا جنسی استحصال جو ہے اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے لہٰذا بڑی تفصیل سے ٹرائم منسٹر صاحب نے منسٹری ہیومن رائٹ منسٹری لا اور دیگر منسٹریز کو انٹیریر منسٹری سپیشلی یہ ذمہ داری دی کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد جنسی استحصال زیادتی اور دیگر تمام جو ہمارے پور تشدد روئیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اگزسٹنگ جووینا اللہ ہیں ان کو ایک دفعہ پھر سے اگزیمن کیا جائے اسیس کیا جائے انیلائز کیا جائے اور انہوں نے پرپوز کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا استحصال کرنے والے افراد گروہ یا انڈیویجول جو ہے ان کے لیے سزائے موت کا تہین ہو اور لیکن اس کے لیے یہ مطلقہ تینوں منسٹریز جو ہیں فیل فور ایک لائے عمل بنائیں اور کیابنٹ میٹنگ میں لے کے آئیں تاکہ ایک موثر قانون سازی کے ذریعے اس معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی یہ جو وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اس کا روک تھام ہو اور اس میں جہاں ہم ڈیٹرنس کریٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہفیرنیس کا بھی میکنزم بنیں اور اس میں معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ پارٹنر بنے تھا کہ یہ ہمارے ٹیکنالوجی ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے انٹرنیٹ کی اویلیبیلٹی اون موبائل لیکن ہر بچے کے ہاتھ میں وہ جو موبائل پہ اویلیبل کانٹنٹ ہے اس سے اس کو کس طرح بچایا جائے اور اس میں سکولز کے اندر اور دیگر گھروں کے اندر کس طرح والدین ساتھ مل کے حکومت کی رہنوائی کر کے ہم اپنے مستقبل کو کیسے بچائیں آنے والی نسل کو کس طرح محفوظ رکھیں اس قسم کے واقعات سے اس کے علاوہ جو مختلف منسٹریز کی سٹریٹ اون بیلڈنگز تھی جو اس سے پہلے کیابنٹ میٹنگ میں ترجیحات جو تیہ ہوئی کہ جو منسٹریز کے اندر ڈیڈ ایسٹس ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں کس نان فنکشنل ہیں استعمال میں نہیں ہیں ان کو کس طرح استعمال میں لایا جائے اور اگر وہ کسی صورت بھی قابل استعمال نہیں ہیں وہ ایسٹس تو ان کو کس طرح سے آکشن کیا جائے کلائے عمل بنایا جائے تو وہ جو ڈیٹ آج کیابنٹ کے سامنے رکھا گیا اس میں اکتیس پاپرٹیز مختلف محکموں کی ان کی تفصیلات دی گئیں وہ میں آپ کو سرکولیٹ کر دوں گی اگر کس حوالے سے آپ کو کوسچن ہوا تو آئیل ڈریس ڈیٹ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے اور عوام کے سترہ پاپرٹیز ایسی اس میں سے ڈنٹیفائی ہوئیں جو نیب نے ایرہ کے ایک ایسے نائنٹین گریڈ کے آڈٹر آڈٹ ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے والے آفیسر سے کنفیسکیٹ کی ایرہ میں کام کرنے والا وہ نائنٹین گریڈ کا آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کے اندر آفیسر جو ہیں انہوں نے نیب کو وہ سترہ پراپرٹیز ایڈنٹیفائی کرائی جو زلزلے کے متاثرین کے لیے فنڈ آیا تھا اس کو میسیوز ہوا اس کو جس طرح اپنے مفاد کے لیے کرپٹ اور کرپشن کر کے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اس کی ملی بھگت سے وہ فنڈ کا غلط استعمال ہوا نیب نے اس آفیسر سے سترہ پراپرٹیز کنفسکیٹ جو کی وہ ہینڈ آور کی کیابنٹ کو تاکہ آگے حکومت اس کا لائے عمل طے کرے اور دس ارب ان پراپرٹیز کی مالیت ہے اور یہ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے کہ جو پاکستان کے ہمارے اس سسٹم کے اندر جو کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن ہیں اس سے کس حد تک بھوزنی رہے وہ بھی ان کا فانڈ بھی جو آئی اب یوز اور میس یوز ہوا اس کے علاوہ جو سی سی آئی نے لیے اس میں بڑا ایمپورٹنٹ ایک جس ان تھا جو انتیس دو دو ہزار سولہ کو ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد کچھی کنال کے اوپر جو ریگولاریٹی سامنے آئی کہ کچھی کنال کو جو فانڈز دیئے گئے وہ ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا اور وہاں کرپشن ہوئی اور جو مطلقہ ڈپارٹمنٹ تھے وہ کرپٹ پریکٹسیز میں انوال تھے تو صدق جلانی صاحب جو سابق جسٹس تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی نے فائنڈنگز کے بعد جو کلپرٹ تھے ان کو ایڈنٹیفائی کیا لیکن ان کے اوپر آج تک کوئی عمل نہیں ہوا تھا آج کیابنٹ کے اندر سی سی آئی کا وہ فیصلہ لائی گیا اور پرائم نسٹرہ پاکستان نے اور کیابنٹ نے اس کیس کو ایف ان ذمہ داروں کے خلاف کاروئی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور یہ بھی ایک ایف اوپنر ہوگا جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی اور اس قوم کو کہاں کہاں کس طرح کس کس انداز سے لوٹا گیا اس کے ساتھ بھی جڑی وہ تل حقیقتیں سامنے آئیں گی بہت امپورٹنڈ چونکہ ایک بجٹ کے حوالے سے آج انیشل ڈاکومنٹ تھا ایجنڈے پہ آئٹم بھی تھا اور میرے قابل طرح پارلیمنٹری جو یونین ہے میرا بھائی بیٹھا سامنے انہوں نے صبح مجھے فون بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے آج کیابنٹ یہ بجٹ مانگا جا رہا ہے ہمارے صحافیوں کے کھانے کے لیے ہائی ٹی کے لیے تو مربانی کریں تو ہمیں صحافیوں کو کتن کوئی ضرورت نہیں کہ ہم وہاں پبلک فانڈ سے ہمارے کھانے کا بندبست ہو اور ہمیں اس بجٹری پروسسس میں آپ الوکیشن نہ لیں میں نے انہی کا جیسچر صاحب نے کہا کہ ہم یہ آسٹریٹی بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں اگر پریس کب ہم کٹیں گے الوکیشن تو عوامی نمائندے جو ہیں ان کو بھی کسی طرح بھی ہم وہ بجٹ پروائیڈ نہیں کریں گے تو لہذا وہ آسٹریٹی کی وجہ سے آپ کو اٹھنا پڑے گا اور قوم کا جو آپ کا جو فنڈ ہے وہ پبلک فنڈ جو ہے وہ اپنی ذات پہ ہم یوز نہیں کریں گے بہت امپورٹنٹ پاکستان طریق انصاف کا ایک ایسا بجٹری ڈاکومنٹ جو ہماری ویجن کے ساتھ جوڑے اور مجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بجٹ سٹریٹیجی اور پالیسی ڈاکومنٹ جو ایڈوائزر ٹو دی فینانس پرائم منسٹر حفیظ شیخ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے آج کیابیٹنٹ کے سامنے پریزنٹ کیا اس کے تفصیلات اور تمام جو بجٹری ایک کہہ لیں کہ ان ڈیٹیل وہ سسپنس جو آپ کے ذینوں میں ہے اس کا جواب انہوں نے دینے اور وہ دیں گے لیکن ایک جنرل لے آؤٹ جو تھا بجٹ کا کہ اس کے حد و خال کیا ہوں گے اور گیارہ جون کو بجٹ پیش ہوگا اور گیارہ جون کو پیش ہونے والے اس بجٹ میں جو ٹی او آر سٹ کیے گئے اس کے اندر گئے اس میں نمبر ون یہ تھا کہ ہم نے اس اکانومی کو سٹیبلیزیشن کی طرف دے کے جانا ہے اور اس بجٹ کے اندر ہمارا فوکس سٹیبلیزیشن آف دی اکانومی مینجنگ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ بائی فسکل ڈیفیسٹ تھو ریونیو موبلیزیشن یہ میں آپ کو دے دوں گی پریس ریلیز اور ان ایکسپینیچر کنٹرول سیٹنگ پاتھ فر پبلک گیٹ ریڈکشن جو امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ تھا کہ ولنیبل سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو ہے اس کو ہم اس بجٹ میں کس طرح پروٹیکٹ کریں اور اس بجٹ کے اندر تاپ پریاریٹی دسکشن جو ہے ہمارے عام پاکستانی پہ نہ آئے اور اس کا بوجھ کم سے کم کس طرح کیا جائے دوسرا اس میں چونکہ گروت کے لیے اس بجٹ میں ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنا مقصد حکومت کا اور وہ پلیٹ فارم اس لیے کریٹ کرنا ہے کہ گروت کے ساتھ آپ کی جاب اپرچونٹیز جڑی ہیں تو گروت بڑھے گی تو جاب کی اپرچونٹی بڑھے گی تو ساتھ جو ہے وہ پرونشل گورنمنٹ کا ایک بہت قلیدی کردار ہے کیونکہ نیف سی آوارڈ کی وجہ سے آپ کا میجر جنگ آف تی بجٹ صبحوں کو چلا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سپیس شرنک ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس بجٹ کے لے کرتے ہوئے تمام پرونشل گورنمنٹ کو آن بور لے کے وہ تمام جو اس وقت آپ کو چیلنجز ہیں درپیش ایکنومک فرنٹ پہ ان کو انکورپریٹ کیا گیا ہے اور سب کی کنسلٹیشن اور کنسنسس سے جو وے فاورڈ بنایا گیا وہ انشاءاللہ پاکستان کو ایکنومک فرنٹ پہ آلٹیمیٹ لی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکنومک روڈ میک آپ کی مویش ٹیم نے دیا اس سے روپے کی قدر میں استحقام آیا اور انسرٹینٹی اور ایک افواہوں کی جو فیکٹریاں چل رہی تھی جس سے آپ کی محشت عدم استحقام کا شکار تھی وہ فواہ ساز فیکٹریاں بند ہوئی ہیں اور آپ کی محشت جو ہے اس کے مصبت انڈیکیٹر آنا شروع ہوئے ہیں سٹاک ایکس چینج نے پوزیٹیولی کنٹیبیوٹ کی ہے بیہیو کی ہے اور الٹیمیٹلی نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے اسی طرح روپے اگر مستقم ہوگا تو اس کا فائدہ عوام کو ملے گا کیونکہ اگر مہنگائی کام ہوگی تو الٹیمیٹلی عوام کی مشکلات کام ہوگی اس کے ساتھ جو کیابنٹ کو اوورال ایکسپورٹ کے حوالے سے اور مزیراعظم پاکستان نے منسٹر انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ بھی جلد ایک کمپریہنسیو ویری ویل ڈیفائنڈ ایکسپورٹ پالیسی کا اعلان کریں جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے ایمپورٹ کو کم کرنے اور آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بیلنس کرنے میں مدد ملے گی کیابنٹ کو بتایا گیا اسی بجٹ کے اندر جو ترجیحات ہے گی گئی اس میں انڈس ٹری جو ہے وہ ہمارا ریوائیول آف ڈی سک یونٹ اور انڈس ٹری جو ہے وہ ایک ہمارا بیری امپورٹن کمپوننٹ ہوگا کیونکہ ہم نے انفارچونیٹ جو چائنہ کے ساتھ پریویس ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا اس میں آپ نے اپنی انڈس ٹری کو اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہماری کنزیومر اکانومی بنی اور ہر چیز امپورٹ کر کے ہم یوز کر رہے تھے تو اب یہ ہے کہ لوکل انڈس زندگیوں میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ چونکہ ہماری ہیلتھ چیلنجز اس حکومت کا ہیلتھ ایڈوکیشن ٹاپ پریورٹیز رہی ہیں تو سگریٹ انڈسٹری ہیلتھ ہیزرڈز کے ساتھ جڑے کچھ ڈیٹیل سے چیلنجز ڈسکس کرنے کے بعد کیابنٹ نے فیسطہ کیا کہ جو ہمارے سگریٹ انڈسٹری کو ٹیکس نیٹ میں زیادہ انگیج کیا جائے تاکہ وہاں سے جو آپ کو ریونیو جنریٹ ہو وہ آپ کی ہیلتھ کے بجٹ کے اوپر خرچ ہو پریونشن اینڈ کنٹرول میں اور جو اس کا فائدہ ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمارا جو پاکستانی جس کو بیٹر ہیلتھ کیر فسیلیٹیز ملنی چاہیے جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے شیخ زید ہسپیٹل چونکہ یہ بھی آج ایجنڈا ایٹم تھا کہ کیابننٹ ویئن کو یہ ہینڈ اوور ہوا انڈر دی سپریم کوٹ لیکن جو بجٹری میکنزم ہے کیونکہ ہیلتھ ڈیوال سبجیکٹ کیا گیا تو اس کے رسورسیز اور اس کے ساتھ جڑے جو دیگر سندھ کے انسیچیوٹز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ کو اپوزیشن کی بکا سنائی دیتی ہے کہ ان اداروں کو چھین لیا گیا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر کو قبضہ کر لیا تو یہ تمام چیزیں تفصیل سے دسکیشن کے بعد اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ نتی کیا گیا اور تیہ ہوا کہ منسٹر ہیلتھ آپ کے منسٹر لا اور کیبنٹ اور فینانس سیکٹری بیٹھ کے تیہ کریں کہ یہ انسیچیوشن جو سپریم کورٹ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں ان کا بجٹ سپورٹ میکنزم کیا ہوگا تاکہ ادھاروں کے وفاق کے پاس آنے سے جو وہاں کام کرنے والا سٹاف ہے ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں اور ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے حاج پالیسی پرائم منسٹر آپ پاکستان نے کرون پرنس کے وزٹ نے کنگ سلمان کے خصوصی ہدایت پہ پندرہ ہزار سات سو نوے جو ہیں ہمارے حاج جو ہیں ان کے اندر اڈیشن کر دی ہے اور پہلے چونکہ یہ ہمارا کوٹہ جو تھا وہ ایک لاکھ سیونٹی نائن تھوزنڈ دو سو دس تھا یعنی ایک لاکھ انہسی ہزار دو سو دس جس میں ساٹ پرسنڈ جو تھا وہ آر ایڈی گورنمنٹ کو جو آلوکیٹڈ گورنمنٹ کے ذریعے وہ ڈسپرس ہوا اور فورٹی پرسنڈ جو اکتر ازار چھے سو چھرہسی فورٹی پرسنڈ بنتا ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے دیا گیا لیکن یہ جو آج کیابلنٹ نے تفصیل سے یہ پرانیسرا پاکستان نے جب ان کو ہدایہ دی منسٹر ریلیجیس آفیئرز اور سیکٹری کو کہ یہ جو نو ہزار چار سو چوہتر کا کوٹا ہمیں مل رہا ہے جس میں سکسٹی پرسنڈ بنتا نو ہزار چار سو چوہتر اور فورٹی پرسنڈ آج چھے ہزار تین سو سولہ جو انہوں نے قرآن دائزی میں تین تین دفعہ حاج اپلیکیشن دی لیکن وہ سکسسفل نہ ہوئے تو ہم اس کو سکسٹی پرسنڈ ان افراد کو کامونڈیٹ کریں اور فورٹی پرسنڈ کے حوالے سے یہ تھا کہ اس کا کرائیٹیریا تو اس کو ڈیفر کیا گیا اور ان کو پرپوزل کیونکہ ہارڈشپ کیسز جو بروکن فیملیز ہے اگر بیٹا جا رہا ہے تو ماں کا نام نہیں آیا اگر ماں جا رہی ہے تو سات والد صاحب اس میں قرآن دازی میں نہیں آئے تو اس کے لیے ایک دوبارہ سے کیابنٹ نے ہدایت کی کہ اس پہ جو فورٹی پرسنٹ ریمیننگ ہے اس پہ پالیسی بنائیں تاکہ ہم ان ہارڈشپ کیسز کو پراپر طریقے سے اڈریس کر سکیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آپ کے ساتھ بات کرنے کی ہے کہ ہمارا حج کا جو یہ مشن ہے جو ایک عبادت ہے اور جو ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ایک اہم جز ہے عراقین حج میں وہ انفارچونیٹلی پولٹی سائز ہوتا رہا کرپشن کی نظر ہوتا رہا اور حج سکینڈلز جو ہیں وہ ہر حکومت کے لیے لمح فکریہ بنے رہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیٹیگریکلی متعلقہ منسٹری کو ہدایات جاری کی ہے کہ حجاج اکرام کی کو سہولتوں کے حوالے سے اور ان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا جو حقوق اللہ کے لیے جاتے ہیں حقوق العباد کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن پیدا کر کے حج کو ایک آسن طریقے سے اس مذہبی فریزے کو پایا تک مل تک پہنچایا جائے اس میں آج جو کیابننٹ کو بتایا گیا کہ پرائم میسٹرہ پاکستان نے کرون پرنس کو حاجیوں کے ساتھ جو حاجی کیمپ جب وہ لینڈ کرتے ہیں سعودی اربیہ میں تو کئی کئی گھنٹے انہیں ائرپورٹ پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کلیرنس اور سکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بوڑے افراد نادر لوگ نادار لوگ اور خاص طور پہ بچے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے پہلے اس سال ایک اور ائرپورٹ سے ایک پائلٹ شروع کیا گیا اور پھر اس کو اس موڈل کو ریپلیکیٹ کر دیا جائے گا باقی ائرپورٹ پہ آہستہ آہستہ منسٹری حاج اور سعودی ریبیہ اور منسٹری حاج پاکستان مل کے کہ بیس ہزار جو حاجی اسلام آباد ائرپورٹ سے حاج کے لیے جائیں گے ان کی امیگریشن اور وہ تمام کوڈل فارمیلٹیز جو حاج کے ساتھ جڑی ہوں گی وہ اسلام آباد ائرپورٹ پہ ہی ہو جائیں گی یعنی ان کو وہاں جا کے وہ ایک ڈومیسٹک پیسنجر کے طور پہ سعودی ریبیہ میں لینڈ کریں گے تو انیشلی یہ بیس ہزار افراد جو ہیں ان کے لیے یہ سپورٹ دی گئی ہے اسلام آباد ائرپورٹ سے اور اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھا جائے گا اور آلٹیمیٹلی ہم شور کہ اس کو پھر ہم آہستہ آہستہ باقی ائرپورٹوں پہ بھی ان دی لانگر رن دیکھیں گے اور کہ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ اوبرال ایک ہمارا آج کی کیابنٹ کی میٹنگ کا ایجنڈا تھا کچھ آج ہمارے عمران خان صاحب کے آہ چانے والا خاندان جو ہے وہ آج یوم تکبیر جس میں پاکستان ایٹمی قوت بنا اور ہمیں یکچہتی کی ضرورت ہے اس دن بین القوامی سطح پہ ہمارا پیغام جانا چاہیے کہ ہم اس دن وہ قوم ہیں جو نیوکلئر پاور ہوتے ہوئے ایک ازاد خود مختار ریاست کے شہری ہوتے ہوئے ہم اپنے تمام تار سیاسی اختلافات کو ایک طرف کرتے ہوئے آج کے دن ہم سب اگٹھے ہیں اپنے دفاع کے لیے قومی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے بد قسمتی سے آج بھی اس خاندان نے کوئی موقع جانے نہیں دیا اور آج بھی انہوں کا ٹارگٹ اور فوکس وزیراعظم پاکستان کے ساتھ حسد اور بوغزیرہ آج بھی انہوں نے جو انجمن دردان نیب ہے کیونکہ نیب کا درد جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا تو انجمن بھامی نے میل کے آج جو شو کیا وہ ایک فلاپ شو تھا اور اس شو میں انہوں نے ایک ہی اشو بار بار وہ الفاظ کچناو کرتے جو بول بول کے میڈیا میں اڈریس ہو رہا تھا کہ ہمارے سارے درد کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سے نہ پوچھو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہم سے نہ پوچھو کہ یہ اساس کہاں سے بنے ہم سے نہ پوچھو کہ یہ پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے پاکستان کے بچوں کے اساس کو لوٹ کے اپنے بچوں کے کاروبار کو کیسے تحفظ دیا اور خاص طور پہ داز سے جو اپنا سیاسی کاد دونچہ کرنے کے لیے ہمیشہ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی سیاسی بونے جو ہیں وہ جتنا مرضی اونچے بانس پہ چڑ جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ میری طرف دیکھو میرا کاد دونچہ ہو گیا سیاسی بونہ ہمیشہ بونہ رہتا بانس پہ چڑھنے سے اس کا قد اونچہ نہیں ہوتا تو یہ سیاسی بونے اپنا سیاسی قد اونچہ کرنے کے لیے عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ جو بار بار فریاد کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو کوئی دنیا میں پذیر آئی نہیں دے رہا اے اکل کے اندو یہ آج جو اس معیشت کو تم جس نہج پہ چھوڑ گئے تھے اگر وزیر اعظم کے فیس کو دنیا کریڈبل نہ مانتی ہوتی تو آج دنیا کا ہر لیڈر اور ہمارے وہ دوست مشکل میں پاکستان کی مدد کرنے نہ آتے اور آج معیشت جس اس وحکام کی طرف چلی ہے وہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا آج کا دن جو ہے وہ اگر نیب کی عدالت جب بلاتی ہے حساب مانگتی ہے تو یہ اتنا مختصر سا بیانی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں غلط کیا آپ کرپٹ پریکٹس میں انوال نہیں رہے آپ نے اس ملک کو چون نہیں لگایا اس کی اکانومی کو تو آپ کو کیا پریشانی ہے پاکستان تشریف لائیں آپ سمدی صاحب بھی آئے قائد حضب اختلاف بھی آئے اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آئیں آپ ہم آپ کو ویلکم کہنے کے لئے تیار ہیں وہ کون سا ایسا ضمیر کے اندر ایسی چوبن ہے جو آپ کو آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے آپ کو پاکستان آنے سے روک رہی ہے تو ضمیر کی عدالت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اور جو ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں وہ پھر انگلینڈ اور دیگر ممالک میں بیٹھ کے وہ اپنے بچوں کو شیلڈ بنا کے آگے پیش کر کے ان کے موں میں وہ الفاظ اور زبان ڈال کے تحفظ مانگتے ہیں تو جن کا دامن صاف ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے کندوں پہ بندوق راکھ کے نہیں چلاتے وہ سامنے آکے سینہ تان کے خود گھڑے ہوتے ہیں تو یہ کون سے ہمارے بہادر سپوت ہیں جو خود انگلینڈ بیٹھے ہیں اور بچوں کو شیلڈ بنا کے سامنے پیش کر رہے ہیں خاص طور پہ ہماری ایک بہن مریم صفدر بی بی جو ہیں وہ بار بار ایسی الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ الفاظ ادا کریں جس کی ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس نام اجازت نہیں دیتی لیکن ہمیں صرف کہنا کہ وہ خود ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم نے کچھ کہا تو پھر شکایت ہوگی تو وہ ادائیں جو ہیں ان کو ذرا سیس کر لیں اور کہنا ہمیں بھی آتا ہے اور سب کچھ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کو ہم اس سمت کی طرف لے کے جائیں جہاں شائستگی کی ساری حدیں ہم بھلانگ کے غیر شائستگی کے کلچر کو فروغ دیں تو میں آپ سب کی بھی شکو گزار ہوں میڈیا کی شکو گزار ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو مشکل ترین وقت ہے جس میں آپ ہم سب نے مل کے پاکستان کی اور پرائی منسٹر اور پاکستان کی زیرہ قیادت کیونکہ عمران خان جس کا نام ہے وہ ڈرنے والا نہیں جھکنے والا نہیں اور اس قسم کی گدر بھب کیوں سے کسی جگہ بھی پیچھے ہٹنے والا ہمیشہ پریشر میں اچھا کھیلتے ہیں تو لہٰذا ہمیں آپ اپوزیشن کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں ہمیں اس سے ایک پرسنٹ بھی کوئی لینا دینا نہیں ہماری سمت کا ہمیں پتہ ہے ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے اور عمران خان کی زیرہ قیادت ہم اپنی منزل کی طرف ہمارے برکن جنرلیس آپ کیا تنخواہ کی ممکن ہو سکی ممکن 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 جنرلیس میں سکرے ممکن کے پاس جنرلیس میں بیٹھے سکرے اتلاع کر رہے ہیں اور رقم میں جو حق ہے جو انہوں نے کام کیا ہے مضوری کی ہے اس کے عمل لئے موجود ہیں تو کیا دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ کی میڈیا کی اوور جو مشکلات اور مسائل ہیں اس میں میڈیا ورکرز کے ساتھ جو ہونے والی زیادتی اور نائنصافی ہے میں جس دن سے آئی ہوں میرا نمبر ون ایجنڈا یہ رہا کہ میں آپ کے زخموں پہ مرم رکھوں اور پرائیم منسٹر آپ پاکستان نے جو ہدایات دی ہیں اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں اس سلسلے میں کل بھی آپ کے کچھ عراقین پریس کلاب کی آئے تھے اور میں نے مطلقہ مالکان سے بات بھی کی تھی کل ہم دیر تک بیٹھ کے وہ تمام فگرز کو ریشنلائز کرتے رہے میں آپ کے اس تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوں میں اس پریشانی کے علمہ ہاتھ میں ہر جگہ آپ کے لئے فکر مند بھی ہوں اور کوشہ بھی ہوں اب اس میں مالکان کی جو ترجیحات ہیں وہ حکومت کو آپ کو آڈ بنا کے جتنی پیڈنسی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ورکرز جو ہیں ان میں جب انگریسٹ آئے گا تو ہکومت تمام پیڈنسی جو ہے اس کو کلیر کرے گی ہماری کمیٹمنٹ ہے جب ایک مل بیٹ کے تمام صحافتی تنظیموں سے ہم نے تیہ کر لیا اور وہ فگرز ریشنلائز کر لیں کہ ہم آپ سب کو جو پیڈنسی ہے پرائم منسٹر اور پاکستان اپنے خلاف لگنے والے اشتہارات کی پیمنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک میکنیزم بنے گا اور وہ میکنیزم بنا ہم فوری طور پہ اس کو کل کی جو ہماری کنسلٹیشن تھی جو آپ کے کنسرنز ہیں اس پہ ہم نے مل بیٹ کے میکنیزم بنایا اس چیز کو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ اشور کروں گی کہ کوئی بھی ریلیس کسی میڈیا ہاؤس کو اس وقت تک نہیں جاری ہوگی جب تک وہ لیٹر نہیں دے گا کہ وہ ریلیس جو ہے ایکس کلوسیو صرف اور صرف میڈیا ورکرز کی تنہاؤں میں استعمال ہوگی اور یہ میکنیزم ہم تہہ کر چکے ہیں انہوں نے ہم سے یہ کنسنسز کیا اور اگر وہ وائلیٹ کریں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں کیونکہ ہم نے جس کا چیک بنانا ہے اس چیک کے ساتھ وہ لیٹر لینا اور آپ لوگوں کو ساتھ بڑھا کہ وہ چیک جاری ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کے مفادات کا تحفظ کرنا اور اب اس میں ایشو کیا آ رہا ہے جو پیمنٹس ہیں اس کو لم سم ایک گو میں میں سارے جاری نہیں کر سکتی پچھلے پانچ سال کی پیڈنسیز ان کو ایک دم سے حکومت کی مجودہ مشکل ترین معاشی چیلنجز میں ہم سارا ایک وقت میں کلیر نہیں کر سکتے اس کو ہم نے ٹرانچیز میں کرنا آج افتاری کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم ایک وہ پول کے اندر سوبوں کا شیئر بھی وفاقی حکومت کا شیئر بھی اکٹھا کر کے جس میں سب سے پہلی پرارٹی ہماری وہ ہوگی جہاں سیلریز زیادہ ماں کے لیے پینڈنگ ہیں تاکہ عید کے موقع پہ وہ بھی ہنڈر پرسنڈ نہیں تو کم از کم جاؤں گی میں تو آپ کے گھر کا فرد ہوں جہاں آپ بٹھائیں گے میں بیٹھوں گی اور آپ کی تکلیف کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی اگر میرے وہاں بیٹھنے سے آپ کو تسکین ملتی ہے سکون ملتا ہے اور مجھے جتنی دیر تک کہیں گے میں وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لیکن وہ ٹائم اگر میں اپنی انتظامیاں کے ساتھ بیٹھوں آپ کے میڈیا مالکان کے ساتھ بیٹھوں اور اس کو ایکسپیڈائٹ کروں تاکہ اس پہ ایکشن کوئی کھوں تو وہ بھی ترجیحات آپ تہہ کر لیں آپ کا وقت ہے جد اور مرضی اس کو یوٹیلائز کریں لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا استراب جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان کیابنٹ میٹنگ میں بھی محسوس کیا ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ فیل فور آپ کی ہدایگیاں ان کو یقینی بنائیں اور پریکٹیکل اپروچ کی طرف جائیں اور اب یہ ہمارے ایکشن بولنے چاہیے نہ کہ ہمارے ورڈ اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں پر ایکشن آپ کے سامنے آ جائیں گے ہمارے 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 پاکستان اور ہمارے بلتانی کے دنیا سامن آ کی بابسی کا موائدہ تیب آگ ہے ایک کوئی سوالے سے بتائیے کیا پیش رات ہوئی ہے دوسرا جو ایک موگینا ویڈیو تھی جو نیاب کے جیرمین کے حوالے تھی اس باردات کرتا ہے وہ بڑی ایک ہوتی ہے چوری ایک ہوتی ہے دکیتی جو چور ہوتا ہے وہ ان انٹینشنلی کسی کے گھر میں گس کے چوری کر لیتا ہے موقع پر پکڑا بھی جاتا ہے کسی جگہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے کسی جگہ نکام ہو جاتا ہے لیکن جو دکیت ہوتا ریکی کرتا ہے اور وہ تمام جہاں اسے ڈکیتی ڈالنی ہوتی ہے وہ تمام جو لوپولز ہوتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے یہ جو ڈکیت تھے جنہوں نے پاکستان کی معیشت پر ڈکیتی کی انہوں نے ان ملکوں میں جہا کے احساس پاک کیے جہاں آپ کی لیگل کوئی میکنیزم اگزسٹ نہیں کرتے تھے وہ ساتھے واپس لانے کی جب ہم آئے گورنمنٹ میں آپ صرف وزیراعظم پاکستان نے کمیٹمنٹ کی کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے بائیس کروڑ عوام سے انہوں نے کمیٹ کیا لیکن جب اقتدار نے آئے تو ان جی کہ وہاں تو جہاں وہ ساسے پارک ہیں پیسے پارک ہیں وہاں تو اکسیس ہی نہیں گورنمنٹ آپ پاکستان کو کیونکہ کوئی ایسا میکنیزم ہی اگزسٹ نہیں کرتا تو لہٰذا وہ لیگل جو بائنڈنگز تھی آپ نے ان کو انشور کرنا تھا اور یہ معایدہ ہونے سے اب جو ہے وہ جتنے مرضی وہ کہتے ہیں نا کہ وائٹ کالر کرائم انداز سے انجام پذیر ہوا اب وہ منت کی انجام کو پہنچے گا اور آپ کو اس قوم کو وہ تمام جو مال غنیمت سمجھ جن کو لوٹ کسوٹ ہوئی وہ واپس آئیں گے پیسے اور دوسرا سوال آپ کا جو تھا دیکھیں آپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ جو پروسس آنا کانٹیبیلیٹی کا اس کو متنازہ بنایا جائے اور اس کے اوپر نان ایشو کے اوپر اتنی ڈسکیشن ہو کہ اصل ایشوز جو ہیں وہ پیچھے رہا جائیں اور چیرمن نیب ان کی سیاہ کاریاں جب سامنے لائیں تو یہ کہیں کہ یہ خود بائست ہیں متنازہ ہیں اور یہ بڑا پلانڈ اور انجینئر طریقے سے ایک میکنزم ایوال ہوا ہوا ہے ہمیں کیرفل رہنا ہے میڈیا کو بھی پاکستان کے عوام کو بھی اور صرف ایک ہی سوال کرنا کہ اس پروسس کے اندر بینیفیشری کون ہے اس کا اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور جتنا پروسس کنٹراورشل ہوگا اس کو متنازہ بنایا جائے گا اس کا فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو ملے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ جس شخص نے پہلے اپوزیشن کے بیانیے آپس میں ملا لیں وہ چاہتے کیا ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پاکستان میں دستیاب کر لیں پھر وہ کسی ایک بیانیے پہ متفق ہو جائیں اور جس بیانیے پہ وہ متفق ہو جائیں حکومت اس پراسس کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہے بیانیے تقریباً ڈائی گھنٹے اس پہ بات ہوئی اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کیابنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں اور ان کے دل میں عوام کا درد اور احساس اتنا ہی جتنا ایک صحافی کے دل میں ہے اور ہم ان عوام کی ہی جنگ لڑ رہے ہیں اور مشکل ترین صورتحال میں ان کو اس معشت کو گرداب سے نکالنے کے لیے عوام مفاد اور ترجیحات تہہ کر رہے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تاریخ کا ایک بہت زیادہ پرسنٹیج جو ٹیکس ریونیو کی شکل میں حکومت نے ٹارگٹ سیٹ کی ہیں تو دیکھیں حکومت جن ریفارم کی طرف جا رہی ہے یا جانا چاہتی ہے وہاں جب تک انسیچوشن کی ری سٹرکچرائزیشن نہیں ہوگی آپ کی سمت درست نہیں ہو سکتی ایف بی آر آپ کا وہ ریونیو کولیکشن انسیچوشن ہے جس کو میسیو ریفارم کی طرف جانا ہے اور ہمارے ساڑھے پانچ کروڑ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں ان میں سے جو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والے ہیں نفع یا نقصان بعد میں آتا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے اور چند لاکھوں میں ہے اس کے ساتھ جو سکیورٹی ایکس چینج کمیشن میں آپ کی کمپنی جو ریجسٹر ہیں ان کی تعداد اگر آپ کو اس دن انہوں نے پورا ڈاکومنٹ جو شیئر کیا تو صرف اور صرف تین سو کمپنی ہیں جو ٹیکس میں پرافٹ دکھاتی ہیں جو آپ کے ٹوٹل ٹیکس نیٹ کا پچاسی پرسنٹ بنتا ہے باقی آپ کا جو سیلری کلاس ہے ان سے تو یہ آپ نے ہائی ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہیں دریکٹلی انڈریکٹلی آپ کا جو کنسرن ہے کہ آلٹیمیٹلی وہ بوجھ کس طرح عوام پہ آئے گا ایک تو آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور جو لیکیج ہے انسیچوشن کے اندر بلیڈنگ ہے آپ نے اس کو روک کرنے اور ساتھ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کرنے اور جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ہیں ان سے ہی اگر آپ جان چھڑا لیتے ہیں اور ایک فیر فری ٹرانسپیرنٹ میکنیزم سے ریو جنریشن سٹریڈی ایم پاور ہوتی ہے تو آٹومیٹکل آپ کا ٹیکس نیٹ اور عوام جو ہیں وہ ان پہ بوجھ کم ہوگا اور ایک امپورٹن پوائنٹ جو اس میں آپ کے سوال سے جڑا ہے کہ جو میڈل مین ہے وہ ٹیکس نیٹ میں کیسے آئے ایک آپ کا پروڈیوسر ہے ایک آپ کا کنزیومر ہے ایک پیداوار دینے والا ایک اس کو استعمال کرنے والا ہے جو دونوں کے درمیان ہے جس کو آپ ٹریڈر کہہ لیں آڈتی کہہ لیں آپ اس کو میڈل مین کہہ لیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ایگزسٹ کرتا تو یہ کنسلٹیشن پروسس ہے جو مختلف ٹریڈ باڈیز کے ساتھ مل بیٹھ کے بنایا جائے گا کہ کیسے اس کو جی ایسٹری تو وصول کیا جاتا لیکن وہ سرکار کے خزانے میں جمع نہیں ہوتا تو یہ آپ کے فیلیرز ہیں جو انسٹیوشنل فیلیرز ہیں جب آپ ان کو ٹھیک کر لیں گے ری فارمز کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ مودی نے سارا الیکشن پاکستان کی مخالفت پہ لڑا اور پاکستان مخالف جذبات کو بارا اور انتہا پسندی کی سوچ کو فروغ دے کے اس کا پانچ لائن ہی انٹی پاکستان تھی پاکستان کے وجود کے خلاف تقریریں کی تو یہ انڈسٹوڈ ہے کہ جس شخص نے پوری الیکشن کمپین کی ہی انٹی پاکستان ہو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اپنی اواث ٹیکنگ میں کس مو سے بلائے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی اواث ٹیکنگ میں مودی کو بلائیا تھا یہ تو پنجابی میں نیاندھرا ہوتا ہے اسی نیسی پاہی ہاتھ ورنا گینج پاڑنا ہے میرے بات